بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان عزانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کراچی کیا میئر جو ہے وہ اب کون بننے جا رہا ہے اس بارے میں میں نے گزشتہ جو ہے وہ ایک وی لاغ کیا تھا جس میں میں نے اس بات کے بہت زیادہ قوی امکانات ظاہر کیے تھے کہ اب تحریک کے انصاف نہ پیپلز پارٹی نہ کوئی اور جماعت بلکہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کے جو رہنما ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان صاحب وہ بنیں گے کراچی کے اگلے میئر اور اب یہ امکانات کچھ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ ظاہر بنیادی یہ ہے کہ جو میجورٹی سیٹے لی ہیں وہ تو لی ہیں پیپلز پارٹی نے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جماعت آئی ہے چھاسی کے قریب جو سیٹے ہیں وہ بعض یہ بھی تلاتے ہیں کہ اٹھاسی ہو گئی ہیں وہ ہیں جماعت اسلامی کی اور پھر چالیس سیٹے ہیں تحریک انصاف کی تو ایک سو چوبیس کا ایک ماجک نمبر ہے ظاہر ہے جو چاہیے ہوگا کراچی کا میئر بنانے کے لیے کسی کو بھی تو اس میں جماعت اسلامی جو ہے وہ اب ایک ایسی سیچویشن میں ہے کہ کچھ تھوڑی سی اس وقت وہاں پر جو ہے ان کی ایک مشاورت چل رہی ہے جماعت اسلامی کے اندر بھی اور اس سلسلے میں ظاہر ہے جو امیر جماعت اسلامی ہے سراج الحق صاحب ان کی گفتشنید ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز پر گاہے بگاہے حافظ نیم رحمان صاحب جائیں وہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں گفتگو بھی کر رہے ہیں اور اظہار خیال بھی کر رہے ہیں جس میں ابھی وہ بہت زیادہ کھل کر کوئی بہت زیادہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اور کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی بات تحریک انصاف کی بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ ایک بات اپریشیٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی اور وہ یہ کہ ابھی جب نتائج آنا شروع ہوئے تھے سلسلہ کو شروع ہوا تھا تو تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات علیل اعلان کہہ دی گئی تھی کہ جی ہم غیر مشروط سپورٹ کریں گے جماعت اسلامی کے جو رانوما ہیں حافظ نیم رحمان صاحب ان کو تو اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں حافظ نیم رحمان صاحب بہت زیادہ دوسری طرف جو پیبلز پارٹی ہے اب سچویشن یہ ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے کلگت بلتستان میں دیکھا کہ جس کی فیڈرل میں حکومت تھی وہ وہاں پر اس کو کامیابی ملی اسی طرح سے کشمیر آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کر ووٹ ڈال دیتے ہیں اس جماعت کے لوگوں کو جو فیڈرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے اور اس کیس میں ظاہرہ جو صوبائی حکومت ہے کہ کیونکہ حکومت ان کی ہے تو اختیارات ان کے پاس زیادہ ہیں اور ظاہرہ جو فنڈز ملیں گے وہ پھر اسی حکومت سے ملیں گے تو کیوں نہ پھر اسی ہی جماعت کے لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ بھی element ہوتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی ہم ووٹ تو دے دیں کسی کو لیکن اگر بعد میں ان کو اختیارات جیسے ماضی میں دیکھا کہ وسیع مقتر صاحب جو ہے وہ روتے رہے بیچارے وہ آخری وقت تا کہتے رہے جی میرے پاس اختیار نہیں ہے میں بے اختیار میر ہوں اور اس کے بعد ہوا کیا کہ کراچی جو ہے اس کا حال ٹھیک نہ ہو سکا اور مزید جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتا گیا اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچرے کے دھیروں دھیر جو ہے وہ کراچی میں لگتے رہے جب بھی ہم لاہور سے اسلام آب سے جب کراچی جاتے تھے تو ابھی بھی جب جاتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کراچی کی حالت کو دیکھے جو کہ بہت زیادہ دگرگو ہیں تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہی جماعت جو ہے اس کا میر بنے کہ جو با اختیار ہو جس کے پاس اختیار ہو اور جس کو فنڈز بھی ملیں اور جس کے کہنے کے اوپر جو مسائل ہیں کیونکہ ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ صوبائی حکومت سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں جو صوبائی وزارتیں ہوتی ہیں خاص کا جیسے بلدیہ کی وزارتیں اس کے علاوہ وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو بہت سارے مسائل آپ کے اس طرح سے حل ہو جاتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو کہ اس وقت ایک بڑی دلچسپ سیچویشن سے گزر رہی ہے کہ ایک طرف اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اپنا میر بنانا ہے کیونکہ تحریک انصاف اگر ملتی ہے ان کے ساتھ تو پھر میر جو ہے وہ تو ظاہر ہے حافظ نیم و رحمان صاحب ہی بنیں گے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کیونکہ پیجورٹی ان کے پاس ہے تحریک انصاف سے زیادہ ان کے پاس ہے لیکن اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتی ہے جماعت اسلامی کی طرف ظاہر تحریک انصاف سے تو پوسیبل ہی نہیں ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہاتھ بلائے یا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے تو جماعت اسلامی کی طرف اگر ہاتھ بڑھاتی ہے تو اس میں ہوگا یہ کہ جماعت اسلامی اب یہ کہہ رہی ہے ابھی جماعت اسلامی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میئر جو ہے نا وہ تو ہوگا جماعت اسلامی کا لیکن پیپس پارٹی بھی تو چاہے گی نا کہ جی میئر ہمارا ہو بھی شک یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ملے تحریک انصاف نہیں مل دی کوئی بات بھی جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آ جائے لیکن اگر جماعت اسلامی آتی ہے ہمارے ساتھ علاق کرتی ہے اپنی 86-88 سٹیٹوں کے ساتھ تو پھر ہم جو ہے وہ اپنا میئر بنائیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے تھے مرتضی وحاب صاحب تو ان کے دور میں بہت سارے جو اختیارات تھے ان کو ملے اور وہ رونا دھونا جو اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے لیے لوگ خاص کر متحدہ پاکستان کے جو ہے اس کا اظہار کرتے رہے ایسا نہیں ہوا اور انہوں نے بہت سارے کام کیے بھی تو یہ اگر ہوتا ہے تو پھر depend کرتا ہے کہ people's party جو ہے وہ offer کیا کرتی ہے کیونکہ people's party کو اگر دیکھا جائے تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا کہ وہ کہے کہ نہیں اچھا جی آپ اپنا میئر بنا لیں نہیں people's party جو ہے وہ میئر اپنا جو ہے وہ بنانا چاہے گی اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے جماعت اسلامی کوئی اپنے ساتھ ملانا چاہے گی اب وہ جماعت اسلامی کو ملا کے ان کو کیا دیتی ہے اس سلسلے پہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی offers کی جائیں گی تو ایک تو سچویشن یہ ہو گئی اور دوسری یہ کہ اگر جماعت اسلامی بنا بھی لیتی ہے مثال کے طور پر تحریک انصاف کے ساتھ الہاق کر کے تو اس کا بہت سخت قسم کا ایک انتحان شروع ہو جائے گا کیونکہ تحریک انصاف سے ویسے ہی people's party کو چیڑ ہے ٹھیک ہے خدا وستے کا بیر ہے اور بالکل ایک 36 کا اپنا ہے تو اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہو اور تحریک انصاف کا ان سے الہاق ہو اور جو صوبائی حکومت ہے وہ پھر ان کی مدد کرے تو ایسی سچویشن میں تو پھر کراچی کا کوئی پرسانحال نہیں ہے کوئی سمجھ لیں کہ کوئی حالت بدلنے والی نہیں ہے بڑا مشکل ہونے جا رہا ہے تو اب یہ بھی ایک سچویشن بن سکتی ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے وہ people's party کے ساتھ پہلے اپنے مطالبات منوالے جیسے متحدہ نے کہا کہ جی معاہدہ کر لیا بنا لیا یہ سب کچھ ہو گیا بعد میں وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم الگ ہو جائیں گے دمکیا بھی دیں پھر واپس آئے بائیکارٹ کر دیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے کچھ مطالبات منوالا کر وہ people's party کے ہی ساتھ الہاق کر لیں یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے بنا لیں جو وہ ہے بلدیاتی حکومت ہے میر اپنا بنا لیں اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کیونکہ وہ یہ سوچیں گے ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں حافظ نیم و رحمان صاحب کے اس میں وہ کھل کر بہت زیادہ کوئی people's party کیونکہ ایسے نہیں کہ کوئی بہت مخالفہ تھا ہاں وہ اپنا مطالبہ رکھ رہے ہیں سامنے وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلا فلا اتنی یہ جو ہے نا وہ سیٹیں یوسیزیں جہاں پر ہمارے پاس فارم گیارہ اور بارہ کے مطابق ہمارے امیدوار جو ہے وہ جیت گئے تھے لیکن جو جو نتائج جو سامنے آئے وہ کچھ مختلف نتائج سامنے آئے ہیں تو اس پر وہ ایک تو ری کاؤنٹنگ کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں جس پر people's party نے کہا کہ جی ہمیں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے تو people's party جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ خود بھی چاہے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم اپنے پاس بھی جو ہے وہ زیادہ ترشیٹے رکھے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیونکہ majority اختیار ہوگا ہمارے under ایک طرح سے دب کے جو ہے نا وہ کراچی کا میئر جو ہے وہ رہے گا اگر میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ملکے وہ جماعت اسلامی کا بنا دیتے ہیں اور تحریک انصاف کو اگر وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت سے اگر وہ منس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک situation جو ہے وہ بن سکتی ہے تو بڑی ایک دلچسپ قسم کی situation جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے بن گئی ہے لیکن جو کچھ آنے والے ایک دو دن ہیں وہ بڑے important ہوں گے اور ابھی open ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ کیا ہوگا کیا نہیں لیکن جو قوی امکاناتیں وہ یہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں یعنی رانوما ہے حافظ ریمو رحمان صاحب جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر وہ اگلے میئر ہوں کراچی کے اس بات کے تو امکانات بہت زیادہ ہیں ملتے کہ اس کے ساتھ ہیں یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے تحریک انصاف جو بالکل بے اختیار جس سے جھگڑا ہے چڑا ہے پیپلز پارٹی کو یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی ایسا وہ کچھ جو ہے نا وہ فارمولا بنائیں کہ جس میں میئر ان کا ہو اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ الہاق کر لیں اس کے ساتھ مل جائیں اور جو پھر مسئلہ اختیار کا آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے ایک فارمولا جو ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تحریک لیا جائے یہ آنے والے دنوں میں سچویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ جو ایک دو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ کہ جو دلچسپ رہتحال دیکھنے کو ملی بڑی وہ یہ کہ خان صاحب بھی بیسے بڑے کیوٹ ہیں جب اسمبلیاں موجود ہوتی ہیں تو وہ سڑکوں پر ہوتے ہیں جب اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جی واپس آ رہے ہیں ہم اسمبلیوں میں جا رہے ہیں تو جیسے ہی وفاقی حکومت کو بتا چلا ہے کہ یہ واپس آ رہے ہیں تو انہیں کیا کیا انہوں نے 35 پنکچر لگا دی ہے انہوں نے کیا کیا کہ 35 جو رانوما ہیں جو بڑے بڑے جو کرتا دھرتا ہیں جو ہر وقت میڈیا کی زینت بنتے ہیں رانوما ان کے جو سطیفے ہیں وہ سپیکر صاحب نے وہ قبول کر لی ہے راجہ شرف صاحب نے سطیفے قبول کر لی ہے اور ڈی نوٹیفائی بھی ان کو کر دیا اس میں کون کون شامل ہے جو اس میں حسد عمر ہے حسد قیسر ہے اس میں خاسم سوری ہے اس میں شیخ رشید صاحب ہے اس میں کمال شوزب صاحب آئے ہیں تو جو مین مین حماد عزر صاحب ہیں جو مین رانوما ہیں نا جو ہر وقت آپ کو میڈیا پر نظر آتے تھے جن کے لیے ان کے لیے بڑی بڑکیں مارتے تھے نا تو آؤ جی میدان میں آجو تو انہوں نے ان کے سے ان سے جو حق تھا نا وہ واپس آنے کا وہی چھین لیا یہ بڑی ایک مطلب ویسے تو دیکھا جائے تو آڈ سیچویشن ہے لیکن ظاہر سی بات ہے اب یہ کیونکہ کھیل چل رہا ہے دونوں کا ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں آنا وہ کہتے ہیں واپس آو جب وہ کہتے ہیں واپس آ رہے ہیں تو یہاں سے وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم آپ کی جو ہیں وہ اسطیفے قبول کر رہے ہیں تو یہ بڑی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک علمیہ ہے پاکستان کی تاریخ کا اور جو اگر یہاں پر مثال ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جی ان پیدی سیٹوں کے اوپر اگر انتخاب ہوگا تو پی ڈی ایم اپنا امیدوار کوئی نہیں لے کر آئے گی اور عمران خان کو جو بلا مقابلہ متخب کر دیا جائے گا تاکہ جو سیٹیں خالی ہو جائے تو یہ ایک نہ مزاق ہے میرے حساب سے یہ لٹرلی ایک عوام اور عوامی جو نمائندو کا ایک مزاق ہے نا وہ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہم آپ مل کے ان کو الیٹ کرتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے قومی خزانے سے پیسہ لگتا ہے اور الیٹ کر کے ہم بیشتے ہیں ان کو اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ کھیل کھیل رہے ہیں میں جی آٹھ نو سٹیٹوں پہ ایک ساتھ یہ واقعی ایک مزاق ہے دونوں طرف سے یہ نہیں ہے کوئی ایک مزاق کر رہا ہے یہ دونوں طرف سے مزاق ہو رہا ہے اس مزاق کو ختم کرنا چاہیے اور سیریس ہو کے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ نام اب سامنے آ رہے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے تو اس میں ایک نام تو سامنے آیا موسید نقوی صاحب کا آہد چیما صاحب کا نام سامنے آیا جو کہ اپوزیشن نے دیا ہے وہ نونلی کے قریب ہیں اور موسید نقوی صاحب جو ہیں وہ بھلا کس کے قریب ہیں وہ پیپل موسید نقوی صاحب جو لوگ نہیں جانتے بہت سے لوگ تو ساہرے جانتے لیکن جو لوگ نہیں جانتے موسید نقوی صاحب جو ہیں ان کا ایک تو یہ کہ جنرلسٹک بیکگراؤنڈ بھی ہے اور بڑا ان کا ایک کردار ہے جو تیلویجن انڈسٹری ہے نیوز انڈسٹری اس میں کیونکہ سٹی جو میڈیا گروپ ہیں اس کے وہ اونر ہیں اس کے مالک ہیں اور چینل ٹوئنٹی فور بھی انہی کا ہے اس کے علاوہ انہوں نے خود سی این این میں کام کیا تو پھر وہ سی این این کا جو تجربہ تھ وہ لے کر آئے یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مہترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی راولپنڈی میں تو اس وقت ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ جو تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری کال تھی مہترمہ بنظیر بھٹو کی جو آخری ان کے فون سے کال ہوئی تھی ان کے بلیک بیری سے وہ موسید نقوی صاحب کو تھی اور موسید نقوی صاحب نے تقریباً کوئی بیس منٹ ان سے بات کی تھی تو ان سے وہ پوجھ بھی رہی تھی مشورہ بھی کر رہی ت تو وہ جو یہ ایک تو بنظیر بھٹو صاحبہ کے پلس زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں اور حالیہ دنوں میں زرداری صاحب جو ہیں ان کے جو پروپرٹیز خریدی گئی ہیں گلبرگ لاہور میں اس میں بھی موسید نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑا ان کا امپورٹنٹ رول رہا ہے تو بہت قریب ہیں وہ ان کے تو بہرحال فواد چودی صاحب تو کہہ رہے گی یہ جو دو نام بیجے ہیں اپوزیشن نے یہ تو ایک مزاک ہی ہے اور سیریس نام تو ہم نے بیجے ہیں تو اب اگلے ظاہر ہے بارہ چوبیس گھٹے جو ہیں مزید امپورٹنٹ ہیں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اپنا بہت خیال رہ کیا اللہ حافظ